السلام علیکم دوستو آج ہم اپنے ورٹس ایپ گروپ انگلش لرننگ کے حوالے سے لیکچرز سیریز کا سب سے پہلا جو لیکچر ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اور یہ لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے ٹینسز سے ٹینسز کا جو پہلا ٹینس ہے یعنی ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں بوبارہ ٹینسز ہیں ہم ہر ایک لیکچر میں انڈیویجولی ایک ٹینسز کو ہی پڑھیں گے تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکو اور جب نیکسٹ لیکچر ہو تو آپ اس کے لیے پریپیرڈ ہو اور آپ کو جو پچھلا لیکچر ہے اس کی مکمل انڈرسٹیننگ ہو دوستو ٹینسز جو ہیں وہ زمانوں کو اردمے کہتے ہیں زمانے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں آپ بول چال کرتے ہیں تو آپ نے وربز کو جو ہیں کس انداز میں یوز کرنا ہے انگلیش میٹ ٹینسز جو ہیں آپ کو یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے اگر وہ بات پاسٹ کے بارے میں ہے تو آپ نے ورب کو کیسے یوز کرنا ہے آپ نے سینٹنسز کو کیسے سٹرکچر کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی بات پریزنٹ کے بارے میں ہو رہی ہے یا پریزنٹ میں ہو رہی ہو تو آپ کا ورب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کی علاوہ جو سینٹنس سٹرکچر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کی بات فیوچر کے بارے میں ہو یعنی زمانوں میں ہم تین زمانوں میں ہم بات کر سکتے ہیں یا تو وہ پاسٹ کے بارے میں ہوگی یا وہ پریزنٹ کے بارے میں ہوگی یا وہ فیوچر کے بارے میں ہوگی سو ٹینسلز میں آپ یہی سکھتے ہو کہ آپ نے انگلیش میں ورڈز کو وربز کو کیسے یوز کرنا ہے ڈیفرنٹ زمانوں کے حوالے سے سو آج کی اس لیکچر میں ہم پریزنٹ سیمپل کو پڑھیں گے پریزنٹ سیمپل جو ہے اس کے چار پارٹس ہیں یعنی چار اس کے جو سینٹنسز ہیں وہ چار پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں پازیٹیو میں نیگٹیو میں انٹیروگٹیو میں اور انٹیروگٹیو نیگٹیو میں سو ہم پہلے جو پازیٹیو سینٹنسز ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں پازیٹیو سینٹنسز پازیٹیو سینٹنسز جو ہیں اس کے اگزامپل یہ ہیں کہ ہی پلیز کرکٹ پریزنٹ سیمپل میں آپ کے پاس نارملی جو فارمولا ہے وہ آپ سبجیکٹ پلس ورپ جو ہے وہ یوز کرتے ہو اس کے بعد سینٹنسز کا جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے جس میں آپجکٹ بھی ہوتا ہے دوسرے ورز بھی ہوتے ہیں وہ بعد میں آتا ہے تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے وہ آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ورپ کو ہم نے کیسے کس انداز میں یوز کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہی پلیز کرکٹ ہی ایک سبجیکٹ ہے پلی ورپ ہے ورپ کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ کیا اب یہ بات امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے اس ٹینس کے حوالے سے جب بھی آپ ہی شی ایٹ اور کسی سمجھنیلر نون کو سبجیکٹ کے طور پر یوز کرو گے تو آپ ورپ کے ساتھ اس یا ای ایس کا اضافہ کرو گے اس کے علاوہ آئی بی یو یا کوئی پلورل نون ہو تو ہم اس اور ایس کا اضافہ نہیں کریں گے دوستو ہم کچھ اگزامپل سینٹنسز یوز کرتے ہیں ہی پلیز ہاکی آئی رائٹ آ لیٹر دے واک آن دا روڈ اب یہاں پہ دوستو آپ نے دیکھا کہ ہی جو ہے ہی پلیز ہاکی ہی جب ہم نے لگایا تو ورپ کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ کیا جبکہ آئی اور دے کو جب ہم نے یوز کیا تو ورپ کے ساتھ ہم نے کوئی اس اور اس کا اضافہ نہیں کیا اب ان سینٹنسز سے جو ہے ہم نیگٹیو سینٹنسز بھی بنا سکتے ہیں جن کو ہم نیگٹیو سینٹنسز آف پریزنٹ سیمپل کہتے ہیں نیگٹیو سینٹنسز جو ہے جب ہم بنائیں گے تو سیمپلی ہم سبجکٹ اور ورپ کے ساتھ دو یا ڈاز کا اضافہ کریں گے اور ساتھ میں ناٹ لگا دیں گے اب دو اور دس جو ہے وہ کن کیسز میں آپ نے لگانے ہیں جب بھی ہمارے پاس آئی بھی یو دے یا کوئی پلورل ناؤن ہوگا سبجکٹ ناؤن سبجکٹ کے طور پر یوز ہوگا تو ہم دو کو استعمال کریں گے اور ناٹ ساتھ لگا لیں گے یعنی آئی دو ناٹ رائٹ آ لیٹر اسی طرح دے دو ناٹ واک آن دا روڈ دس جو ہے وہ ہی شی اٹ اور سیمولر ناؤن جب ہوگا تو ہم سبجکٹ اور ورپ کے ساتھ دس ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ناٹ لگا دیں گے یعنی ہی ڈاز ناٹ پلے ہاکی جب ہم ڈاز ناٹ لگائیں گے تو ورپ کے ساتھ پھر ایس اور ایس کا اضافہ نہیں ہوگا ہی ڈاز ناٹ پلے ہاکی اسی طرح اور بھی اگزامپل اس کے ہو سکتے ہیں شی ڈاز ناٹ ریڈ دا بک علی ڈاز ناٹ لائک ٹو پلے گیمز دوستو اس کے بعد انٹروگیٹیو سینٹنسز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں انٹروگیٹیو سینٹنسز میں بھی بلکل سمپل ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے سبجکٹ اور ورپ یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ورپ کے ساتھ آپ نے ایس اور ایس کا اضافہ کرنا ہے لیکن اگر آپ نے نیگٹیو بنانے ہو تو آپ do اور does سبجکٹ اور ورپ کے درمیان میں لگاتے ہو جبکہ ساتھ میں ناٹ لگا لیتے ہو اب انٹروگیٹیو سینٹنسز جو ہیں یہ بھی بلکل ایسی ہی ہے لیکن جو آپ کا does یا do ہے وہ آپ سینٹنس کے سٹارٹ میں لگا لیتے ہو for example do he play cricket سیمپل سینٹنس میں ہمارے پاس تھا he plays cricket اب جب ہم اس کا does کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ he she it اور singular نام کی جو family ہے یہاں سے ہم word use کیا ہے اس لئے ہم does use کریں گے does he play cricket سیمپل سینٹنس میں ہمارے پاس he play place cricket یعنی play کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ کیا تھا اب جب ہم interrogative use سینٹنس use کریں گے تو ہم یہاں سے اس یا اس کا اضافہ ختم کر دیں گے start میں does لگا دیں گے اسی طرح do they like to read books نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ سوالیا بھی ہو for example does does he play cricket یہ جو ہے negative اور interrogative sentences کا ایک mix up ہوتا ہے does he play cricket does he not play cricket do they like to read books do they not like to read books یعنی آپ سبجکٹ سے پہلے do یا does لگاتے ہیں اور سبجکٹ کے بعد not لگا لیتے ہیں اس سے آپ کا interrogative sentence بن جاتا ہے so دوستو مجھ امید ہے کہ آپ تنسز کا جو پہلا پارٹ ہے یعنی present simple جو پہلا تنس ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی کچھ نکچ understanding ہو گئی ہوگی آپ کو اگر اس tense کے حوالے سے کوئی بھی question پوچھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے comments section میں ضرور پوچھئے گا میں کوشش کروں گا کہ as soon as possible آپ کے ہر ایک question کا answer دے سکوں ایک ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں detail میں کسی بھی lecture کے ہر part کو sentences کے example دے کے اس کو سمجھا سکو لہٰذا جو brief main concepts ہوتے ہیں میں ان پہ بات کروں گا اگر آپ کو کسی concept کے حوالے سے کوئی confusion ہو وہ clear نہ ہو تو آپ ویڈیو section میں ضرور جائیے گا ویڈیو کے comment section میں ضرور جائیے گا اور وہاں پہ اپنے وہ clear ہو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان